السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے بس تھوڑے عرصے کے لیے اس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں ہم اپنا یہ وقت کس طرح گزارتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ سبحانہ وتعالی کی پسند کے مطابق گزارتے ہیں یا اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو جیسے ہماری زندگی ہوگی ویسا ہی ہمارا انجام ہوگا اور اسی کے مطابق اگلی زندگی ہوگی درجات کی بلندی بھی اسی کے مطابق ہوگی جس کے لیے ہم یہاں کوشش کریں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے دن رات شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں کیا ہم واقعی سیدھے راستے پر ہیں یا ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں جہاں تک سیدھے راستے کی بات ہے تو یہ ہمیں علم سے ہی پتا چلتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے قرآن مجید کی ابتداء میں ہی جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالدین اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن سے تُو راضی ہوا جن سے تُو خوش ہو گیا تو وہ لوگ کون ہیں علماء کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کیا یعنی نفع مند علم حاصل کیا اور اس کے بطابق نیک عمل کیا اور صرف اتنا ہی نہیں دعا مزید بھی تفصیلی دعا ہے کہ غیر المغدوبِ علیہم ہمیں ان لوگوں کا راستے پرنا چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم تو لیا لیکن عمل نہیں کیا عمل چھوڑ دیا جس کی مثال صورت الجمع میں آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مثل الذین حمل التورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بِئسَ مثل القوم الذین كذبوا بِآیاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں کیا واقع ہے ماننے کے بعد سیکھنے کے بعد ان پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف پڑھتا جائے علم اکٹھا کرتا جائے لیکن اس کا عمل نہ بدلے اس کا اخلاق نہ بدلے تو پھر وہ کیسا ہے جیسے گدھا گدھے کی عقل کم ہوتی ہے اور وہ صرف بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے تو ایسا شخص بھی گدھے کی طرح ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے اوپر بوجھ لاتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح ہمیں ان لوگوں کے طریقوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا کہ جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا لیکن ویسے نیک عمل کرتے رہی یعنی بدات ایجاد کرتے رہے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ عمل تو کیے یعنی خیر کے کچھ کام کیے لیکن اپنی مرضی کے کیے خود سے ایجاد کر لیے تو یہ لوگ دالون میں سے ہیں جنہوں نے خود سے عمل ایجاد کیے اور علم کو چھوڑ دیا اور اس کی مثال سورة الحدید میں آتی ہے ثم قفینا على آثارهم برسلنا فقفینا بئیس ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رعفة ورحمة ورہبانیت ابتدعوها ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا اللہین آمنوا منہم اجرہم وکثیرم منہم فاسقون پھر ہم نے ان کے نقشہ قدم پر پیدر پی اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیس ابن مریم کو بھیجا اےہم السلام اور اسے انجیل دی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی یعنی نسارہ جو ہیں کرسچنز جو ہیں ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی اجاد کر لی مطلب یہ کہ نیکی کے نام پر انہوں نے ایک چیز خود ہی اجاد کر لی کہ دنیا چھوڑ دیں ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا کیونکہ جب انسان اپنے لیے کوئی خود دین اجاد کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہے جس پر ہم واقعی عمل کر سکتے جو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے آسان ہے تو بہرحال اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا عجر دے دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے ہمیں علم نافع اتا کیا خالص قرآن اور سنت کا علم اتا کیا اور ہمارے دن رات اس میں بسر ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے کسی بھی انسان پر جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو یہ اللہ نے ہم سے بھلائی چاہی ہے جو ہمیں اس رستے پر لگا دیا ہے سفیان سوری کہتے ہیں کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں جانتا یعنی صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے اس کو حفظ بھی کرتا ہے ہمارے ہاتھ حفظ کو ایک ایسی چیز سمجھ لیا گیا نا جو شاید زیادہ فائدے کا کام نہیں ہے ورنہ پہلے زمانے میں لوگ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کو بھی حفظ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ علم وہی ہے جو سینے میں محفوظ ہے اسی طرح آپ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرتے ہیں اور بعض وقت تو اسے گبراتے ہیں کہ ہمیں رٹہ لگانا پڑتا ہے اور کئی دفعہ بڑھنا پڑتا ہے اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے لیکن یہ واقعی علم حاصل کرنے کا ایک پراسس ہے تو ہم جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کو ایک عبادت سمجھ کے کریں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر اختیار کریں اور اس پر شکر گزار بھی ہو اور ویسے بھی خوشخبری ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء کی وراست جو ہے وہ علم ہے تو اس وراست کو حاصل کرنے کے لئے اور انبیاء علیہ السلام کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے علم پر عمل کرنے کے لئے اور اس کو اپنانے کے لئے اور اس کو سیکھنے کے لئے اور اس کو یاد کرنے کے لئے ہمارے اندر پورا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے اور پھر پوری نیت کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ جب ہاسٹل سے نکلیں تو پورے جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اور وہ حدیث یاد کرتے ہوئے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اسی طرح جو شخص نیکی کے کام کے لئے نکلتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ ایک جھنڈا لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے مسلم احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے جب بھی جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ اللہ عز و جللہ کی محبت حاصل کرنے والے عمل کے لئے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے اتنا بڑا آنر اتنا بڑا رگارڈ آپ دیکھیں جھنڈے والی گاڑی اب تو خیر ختم ہو گیا یہ شاید یہ کلچر لیکن پہلے تو جو گاڑی گزرتی تھی اور اس پر جھنڈا لگا ہوتا تھا تو اندر بیٹا ہوا شخص بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ایک خاص قسم کی قیفیت کا شکار ہوتے تھے تو اگر ہم یہ سوچ ہی لینا کہ سکھ فرشتہ ہمارے ساتھ جھنڈا لے کے چلا ہے کیونکہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہوں تو آپ سوچئے کہ آپ کے اندر یعنی خود بخود خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی اور اگر کوئی گھر سے نکلتا اللہ تعالیٰ کی نرازگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے جیسے بعض وقت ایسے واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ گھروں سے تو اپنے سکول کالیج کا بتا کے جاتے ہیں لیکن وہاں سے سکول جانے کی بجائے کہیں اور سے لے جاتے ہیں یا اپنی کلاسز بنک کر کے تو کہیں اور نکل جاتے ہیں سیرو تفریق کرنے یا کسی ہوتیل میں یا پارک میں یا گھومنے پھرنے یا کسی اور غزت کام کے لیے تو یہ اللہ کی نرازگی والا عمل ہے کہ آپ نے گھر والوں کو دھوکہ دیا